اسلام علیکم خالد صفدین آپ کے ساتھ آپ کے سوال اور ہمارے جوابات بارہ جنوری ہے آج اور ہم بات کر رہے ہیں اپنے segment your feedback matters میں سب میں پہلا کمنٹ جناب شاہ صاحب کا اسلام علیکم خالد بھائی the way you explain the market performance is excellent and amazing if people follow you i am hundred percent sure they will never be a loss اللہ کریم آپ کو اس کا جزائے خیر جزائے آپ کو اس کا عجرِ عظیم دے آمین بہت شکریہ sir please advise about tom siel ٹھیک ہے جی اچھا جی تو tom siel پہلے تو یہ سمجھ لیں بڑا اچھا stock ہے sector کے حوالے سے میں یہ کہوں گا یہ اتنا اچھا sector ہے کہ اگر market میں economy میں ملک میں معاشی challenges درپیش رہیں گے اس کے باوجود بھی یہ جو سیکٹر ہے یہ perform کرے گا یہ کونسا sector ہے food sector تو صرف یہ ہی نہیں اور بھی food sector میں کافی سارے اچھے stock ہیں جیسے fc pl ہے اور کونسا تھا پرما ہے اور یہ بڑے اچھے stock ہیں اور یہ اچھا perform کریں گے بارال سوال چونکہ tom siel کے حوالے سے ہے تو tom siel پہ بات کرتے ہیں تو سوال بڑا چھوٹا سا ہے specific ہے کہ اس کا future کیسا دیکھتے ہیں بہت اچھا دیکھتے ہیں یہاں پر اگر آپ نے buy کرنا ہے تو کر لیجے یہ اچھی جگہ ہے buy کرنے کے لیے اور حالات کے حساب سے اگر buy کریں گے تو جس کو ہم accumulation کہتے ہیں for longer term تو split buying کریں گے وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا اچھا جناب چلتے ہیں اگلے کمنٹ کی طرف اگلا کمنٹ ہے profits daily for people often say that motivation does not last well neither does batting that's why we recommend it daily یہ کوئی promotional کمنٹ ہے راہ اخیل صاحب کہتے ہیں good work جزاکاللہ سر شکریہ اس کے بعد ایک اور صاحب کہتے ہیں you are expert mashallah thank you sir الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی information کو بہتر سے بہتر precisely آپ تک پہنچائیں بہت شکریہ اتر ارشاد صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم sir hope you are doing good mtl is gaining its position yesterday it was 494 today it started with 510 touch 530 mtl پہ بات ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو امید ہے اللہ کرے یہی والی جو ویڈیو ہوتی ہے your feedback matters والی وہ یاد ہوگی کسی صاحب نے سوال کیا تھا mtl پہ تو میں نے اس دن کہا تھا اور میرے خیال میں وہ نو تاریخ کی ویڈیو ہوگی نو جنوری والی میں نے کہا تھا کہ یار buy کر لو اس کو اس کو یہیں buy کر لو یہ میں نے خاص طور پہ کہا تھا اور میں جو ہماری جو traders ہوتے ہیں جو ہمارے undercome کرتے ہیں یا مطلب ہمارے whatsapp group پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی میں نے mtl کے حوالے سے یہی بات کہی تھی جو آپ لوگوں کو ویڈیو میں کہی تھی اور اگر آپ لوگ notice کر رہے ہوں تو mtl کی performance since then یہ نو تاریخ تھی یا تھوڑا سا دیکھ لی جائے گا یہ ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا پہلے ہو مگر بھرحال نو تاریخ تھی تو اگر آپ نے نو تاریخ کی call کو follow کیا ہو تو یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو enjoy کر رہے ہوں گے اور اپنے members کے لیے میں کہوں گا کیونکہ نو تاریخ کی جو شام ہوتی ہے تو اگلے دن دس تاریخ کی call جاتی ہے تو میں آپ کو وہ call بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو دس تاریخ کیلے دی گئی کہ high risk daring short term traders long going long hair end on dip stop loss 475.60 کے نیچے ٹھیک ہے جی mtl کی بات ہو رہی ہے یہ اور since then اس نے 475.60 نہیں توڑا 475.60 کا جو level ہے وہ 6 جنوری کو قریب قریب ٹیسٹ ہوا تھا اور اس کے بعد سے اگر میں gain بتاؤں آپ کو جس دن آپ سے بات ہوئی ہے اس حوالے تھے تو بلکہ انہوں نے لکھا ہے یہ صاحب نے کیا نام ان کا نام میں بھول رہا ہوں اثر ارشاد صاحب نے اچھا یہ yesterday یعنی کہ انہوں نے 11 تاریخ کیسے بات کر رہے ہیں مگر ہم بات کریں گے اس کی 10 تاریخ سے تو 10 تاریخ کو یہ 9 کی closing تھی 479.43 کی 479.43 اور اگر ابھی کی ہم بات کریں اس میں تو یہ بن جاتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ابھی data نہیں آیا تو میں website سے دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو mtl کی آج کی closing ہے 518 روپے 68 پیسے ٹھیک ہے جی اب جناب اس کا حساب لگا لیتے ہیں تھوڑا 518 روپے 65 پیسے اور جس دن آپ لوگوں کو call دی گئی اس دن اس کی closing دی 479.43 479.43 یعنی کہ 39 روپیز 22 پیسے کا اس میں اضافہ ہوا ہے اور اس کو اگر ہم percentage میں دیکھیں تو آٹھ پرسنٹ گین بنتا ہے یہ آٹھ پرسنٹ گین دن کتنے دس گیارہ اور بارہ تین دن میں اور کیا چاہیے ہر آپ کو ماشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے call کو follow کیا ہے تو آپ enjoy کر رہے ہوں گے چلیے آگے ان کا سوال ہے touch 530 and close at 5.8 آج دے ماشاءاللہ یہ تو میں نے noticing نہیں کیا کہ جو closing ہے high جو ہے 533 کا ہے تو تو پھر جناب یہ تو calculation change ہو گئی 533 minus 479 479 point 43 point 43 تو یہ 53 روپے 57 پیسے بنے اب اس کو ڈیوائیڈ کریں percentage نکھا لیں اس کا تو جناب یہ بنتا ہے 11.17 پرسنٹ تو 11% move ملی اس میں کب سے 9 تاریخ کو آپ سے ویڈیو میں بات ہوئی ہے تو بلکل سر ابھی بھی اس کے اندر تھوڑی ہمت ہونی چاہیے کہ اگر یہ 519 75 کے اوپر closing دے دے جو کہ دے نہیں پائی ہے 5.8 68 68 کی closing بہت خریب ہے اگر 519 75 کے اوپر یہ رک جائے تو پھر آپ اس کو دوبارہ اوپر جاتا ہوا دیکھیں گے ورنہ یہ تھوڑا exhaust ہوگا نیچے آئے گا کل اور 502 ہم یا 505 تک نیچے دیکھ سکتے ہیں اگر 519 75 کے اوپر یہ نہیں رکھا تو یہ تھی mtl کے حوالے سے پوری تفصیل گفتگو اچھا انہوں نے ان کی آخری لائن میں یہ بات ہے یہ تیمپوری گین ہے تو جی ہاں یہ تیمپوری گین ہے اور یہ ups and ڈاؤن میں اوپر جائے گا مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ ون شوڑ میں اوپر جائے گا اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو کی ہم نیخیر آپ نے تو وہ کول نہیں دیکھی ہوگی مگر جو لوگ اگلا کمنٹ ہے جناب اسلام علیکم خالد شاہ صاحب پر کمنٹ خالد صاحب بائی دو اچھا یہ ریپیٹ ہوا ہے انہیں تعریف کی اور ٹوم سی ایل کا پوچھا اس کا جواب دے چکا ہوں دوسرا کمنٹ ہے سلام خالد صاحب ریالی اپریشیئیت اچھا جی شکریہ جی سر میں بلکل رکوں گا نہیں میں انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا میں ریلی انجوائی سیشن میں اللہ پروٹیٹ یو اور فیملی اور ہر کنٹری ڈاکٹر حارس حارس صاحب بہت شکریہ سر مجھے اس خسم کے کمنٹ کی بڑی ضرورت پتہ کیوں ہوتی ہے کیون کئی دفعہ میرے دوست مجھے کہتے کہ خالد تم کیوں اتنی زیادہ آگے جا کے بات کرتے ہو تم فلاں موضوع پہ کیوں بات کرتے ہو اس کا مارکٹ سے تعلق نہیں تھا فلاں فلاں اچھا ہوتا یہ ہے کہ مارکٹ کا سیاست سے بڑا گہرہ تعلق ہے پہلے تو یہ بات سمجھ نہیں پڑے بڑا گہرہ تعلق ہے آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ مارکٹ کا کیونکہ بڑا امپیکٹ کرتے ہیں والیٹائل سچویشن جو ہماری مارکٹ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ میں چونکہ بیسکل یوٹیوب پہ تو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں مگر دراصل میں اپنے جو میرے ممبرز ہیں یا میرے کلائنٹس ہیں میں ان کو بھی وہ کر رہا ہوتا ہوں کیا کہنا چاہیے مخاطب کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے نا تو جب ان کو میں مخاطب کر رہا ہوتا ہوں تو اس وجہ سے میں جو ہے ان کو ساری سیچویشن بتانی ضروری ہوتی ہے تو میں اس لئے کئی دفعہ آؤٹ آف دو جا کے سیاسط پہ بات کر دیتا ہوں تو لوگ پھر میرے دوست خریبی دوست جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ ایسا مت کیا کرو آپ لوگ کچھ ایسے کمنٹ کرتے ہیں کہ جیسے میری سیاسی افیلییشن پتہ نہیں لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے میں دو بات وں پہ ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ لوگ دو بات کرتے ہیں ایک نمبر ایک یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست پہ بات نہیں کرو کیوں نہ کرو بھائی 18 سال کی عمر کے اگر میں مذہب کوئی نہیں جانتا تو پھر میں کیا مذہب کا دعویدار ہوں کہ میں مسلمان ہوں مجھے کچھ نہ کچھ تو ڈسکشن کرنے کے خابل ہونا چاہیے تو لہذا میں لوگوں کی اس بات سے بلکل متفق نہیں ہوں جو مجھے چپ کرانے کے لئے بڑی کوشش کرتے ہیں کہ میں بولنا چھوڑ دوں مگر آپ جیسے لوگوں کا ڈاکٹر آریس جو کمنٹ ہوتا ہے وہ مجھے انرجی دیتا ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے میرے دوستوں کا کہ اس سے یقینی طور پر میرے کاروباری وہ بھی متاثر ہوتی اور وہ بلکل صحیح کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اتنے زیادہ پولورائز ہو چکے ہیں کہ وہ سوچتے ہوں گے کہ اس نے فلانے کو غلط کہ دیا تو فلانے کو میں وہ کرتا ہوں فالو کرتا ہوں تو لہذا میں اس کی کال نہیں پڑھوں گا اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ بھائی میری جو سروس ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے آپ کو فائدہ مل رہا ہے تو لے لیجئے نہیں مل رہا تو مت لیجئے اور اگر آپ ایسی باتوں پہ مجھے سننا یا دیکھنا چھوڑ دیں تو میرا کیا نقصان کریں پہلے تو آپ اپنا نقصان کریں گے ٹھیک ہے نا اگر مجھے کاروبار ملنا تاکہ لوگوں کو اتراز بھی نہ ہو اور میں آپ لوگوں کو alert کر سکوں حالات اور پریشانی ہوتے اچھا جی دیس ہی کٹس نے کمنٹ کیا ہے اینرژی سیکٹر میں ہب کو اور پی ایسو ابھی نہیں چل رہے ان میں فریش انٹری بن سکتی کیا جناب ہب کو آلیڈی ایکیومیلیشن کی کال دے چکا ہوں میں پہلے بھی کہ چکا ہوں ابھی بھی کہا ہے اور پی ایسو کو بھی ایک سو چالیت روپے تک ایک چالیت کرنا چاہیے صرف یہی تک نہیں ایک چالیت روپے تک تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد کا کمنٹ ہے ایک تو آن لائن کورس ہمارا ہو رہا ہے اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو 03456190443 ہمارا نمبر ہے اس پر آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ہم جو ہے آپ لوگوں کو یقینی طور پر وہ تمام سرویسز دینے جا رہے ہیں جو سرویسز نہیں وہ تمام معلومات دینے جا رہے ہیں اپنے آن لائن کورس میں جو ایک ٹریڈر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اگر آپ اس کے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس کورس کا حصہ بنیے کیونکہ میں اس بات پر بلیف کرتا ہوں کہ سیکھ کے ٹریڈ کرنا ہی اصل ٹریڈنگ جو ہے نا نقصان کی شکل میں ہوگا تو وہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ ہمارے واتس اپ نمبر آپ کو دے دیا گیا ہے آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کونٹیکٹ کریں گے تو اپنا اس کورس کے لئے بھی ریجسٹر ہو سکتے یا ہمارا جو اسلام آباد کا سمینار ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ سمینار انویسمنٹ کے حوالے سے ہے اس میں بیسیکل ہم بالمشافع ملاقات کر کے آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہے تو جو اسلام آباد اس کے خریب اجوار کے لوگ ہیں وہ اس میں شارٹ سیلنگ کی نو کالیں دی تھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ شارٹ ٹریگر ہونا شروع ہو گئے کل ان میں مکمل مزہ آئے گا اللہ تعالی آپ کو بہت خوش رکھ